نوز ایٹی انڈیا سترہ جنوری کو ڈسٹرک میجسٹیٹ کو ریسیور اپائنٹ کیا تیسری بات یہ ہے کہ آج جنہیں جو فیصلہ لیا ہے وہ تو پورے کیس کو ڈیسائیڈ کر دیا انہوں نے ہنے آپ نے ایک تو کتنے نائنٹی تری کے بعد سے اب تک خود کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر کچھ نہیں ہو رہا تھا اب مسجد کے تیخانے کو آپ دے رہے ہیں تو پھر آپ نے تو پورا کیسے ڈیسائیڈ کر دیا پھر کتنے سال ہو گئے نائنٹی تری سے آپ تیس سال ہو گئے ہاں اس میں مورتیاں کہاں ہیں کہ کیسے معلوم ان کو تو یہ پلیسز او ورشپ ایک کا وائلیشن ہے تیس سال کے بعد آپ یہ کام کی اجازت دے رہے ہیں تو ان کا تو ایک کام تھا کہ آپ ان کو تیس دن کا ٹائم دیتے ہیں اپیل کے لیے آپ کہتے ہیں کہ سات دن میں پورا نکال دو گریلز نکال دو اور آپ اجازت دے دیئے تو یہ سراسر غلط فیصلہ ہے اور آخری بات یہ ہے کہ نرندر موڈی کی سرکار جب تک اپنی خاموشی کو توڑی گی نہیں اور صاف طور پر کہے گی نہیں کہ ہم پلیسز او ورشپ ایک کے اوپر سٹینڈ بائی کرتے ہیں یہ پورے تنازے چلتے رہیں گے اور میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ جب بابری مسجد کا ٹائٹل سوٹ کا ججمنٹ آیا تھا میں نے جس اپریہنشن کا اظہار کیا تھا کہ وہ فیصلہ یقینن سپریم کورٹ ہمارا آخری کورٹ ہم عزت کرتے ہیں مرفید کی بنیاد پر آنے سے یہ تمام چیزیں کھل رہی ہیں اور اس سپریم کورٹ کے فیصلے میں پلیسز او ورشپ ایک کو بیسک سٹیکچر کا حصہ خرار دیا گیا تھا تو پھر یہ لور کورٹ سن کیوں نہیں رہے ہیں اور کیندر سرکار کیوں نہیں بول رہی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اب انتظامیہ کمیٹی شاید علاباد ہائی کورٹ میں اب اس ججمنٹ غلط فیصلے خرار اپیل کرے گی نہیں معلوم کیا فیصلہ گا سترہ جنوری کو ایک بات کہتے ہیں پھر ریسیور کو بولتے ہیں یہ کر دو آپ آخری دن آپ کا خیر ان کا اختیار ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا میں آپ کے ویورز سمجھنے کے لئے کہہ رہا ہوں اور پلیسز او ورشپ ٹیک کا مطلب کیا ہے تیس سال سے کچھ نہیں ہو رہا ہے آپ ان کو تیس دن نہیں دیتے موسیقی 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 موسیقی